بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان کے اندر نئے آرمی چیف کا جو معاملہ ہے وہ اب جو ہے سپیکولیشنز ختم ہو گئی ہے اور وزیراعظم ہاؤس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے لیفٹینر جنرل آسم مریر کو پاکستان کا اگلا آرمی چیف تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر سینیورٹی لسٹ میں موجود لیفٹینر جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تائینات کر دیا گیا ہے اب ایک طرف تو یہ معاملہ حال ہو گیا ہے کہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ کون ہوگا یہ ایک سپیکولیشنز اب ختم ہو گئی ہیں لیکن دوسری طرف اب قانونی محاذ کھلنے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اس کو متنازع بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ معاملہ آلیڈی میرا خیال ہے متنازع ہو چکا ہے اب یہ معاملہ مزید متنازع اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لیفٹینر جنرل سید آسم منیر احمد شاہ جو ہیں وہ ستائیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور جنرل باجوہ جو ہے انتیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں کہ دو دن پہلے ان کو جو ہے پاکستان کا آرمی چیف تائینات کر دیا گیا ہے اب یہ وہ سیچویشن ہے جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر صدر مملکت کے ہاتھ میں اب ساری گیم آگی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ کافی مرتبہ یہ باتیں شیئر کی سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا ریپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیڈی ایم کی دیگر جماعتیں لیفٹینر جنرل آسم منیر کو ہی پاکستان کا اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جبکہ جی ایچ کیو والے وہ چادے تھے کہ لیفٹینر جنرل ساہر شمشاد مرزا جو کہ سینورٹی لسٹ میں نمبر ون ہوں گے جس نے جنرل باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے تو وہ جو ہے ان کو پاکستان کا نیا آرمی چیف تائنات کیا جائے اس معاملے کے اوپر کشیدگی ہوئی سمری آنی رہی تھی کبھی کہا جا رہا تھا کیا آگئی ہے پھر مصول نہیں ہوئی مصول ہو گئی ہے تو اس طرح کے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بار بار بات کی کہ ہم جو ہے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں پھر خان صاحب نے کل بات کی کہ جو ڈاکٹر عرف الوی ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور جب نیا آرمی چیف آ جائے گا تو اس کی سمری کے اوپر کیا کرنا ہے میں اور ڈاکٹر الوی آئین کے اندر رہ کر ہی کھیلیں گے اب جو ہے گراؤنڈ سیٹ ہو گیا ہے ان لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے اب ساری گیم صدر مملکت کے ہاتھ میں ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس سیچویشن میں کیا کرتے ہیں ایک ممکنہ ردعمل یہ ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت اس سمری کو ریجیکٹ کر دیں اتراز لگا کر کلیفنر جنرل آسم منیر جو ہیں وہ ستائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ میرٹ کی اوپر نہیں آتے اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر مزید پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مزاق بنے گا لیکن اگر صدر مملکت اس سمری کے اوپر سائن کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اب اگر تو طریق انصاف کے رینڈماؤں کے بیانات آج ہی آنے شروع ہو گئے ابھی سے کہ یہ تائناتی ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ بات جو ہے سمجھ لیجئے گا آپ کے معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا ہے اور علج گیا ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ اتنی آسانی سے کابو آنے والا نہیں ہے سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور وہاں پر ان کو بڑے فیصلے کرنے ہوگے اور سپریم کورٹ کے ججیز ہیں مسلح واج کے جو سپریم کمانڈر ہے یعنی کہ ڈاکٹر آرف علوی صدر پاکستان ان کے فیصلے کے بعد ان کے خلاف کیا کرتے ہیں یہ بڑا ہی اہم ہوگا لیکن میری دعا ہے کہ یہ معاملہ بڑی سمودلی حل ہو جائے اور یہ بس ایک افسر ہے جو کہ حکومت کے متحد ہے جس نے لگنا ہے پتہ نہیں سیاستدانوں نے اس افسر کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے دی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ وزیراعظم اور صدر سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں یعنی کہ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہر بندے نے اپنا اپنا پتہ کھیل لیا ہے اب ساری کی ساری گیم جو ہے وہ خان صاحب کے ہاتھ میں خان صاحب میک اور بریک کر سکتے ہیں خان صاحب اگر ڈاکٹر علوی کو کہیں تو سمبری اپروو ہو جائے یہ معاملہ آج ہی ختم ہو جائے لیکن اگر خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ آسم منیر جو ہے وہ میرٹ کی اوپر نہیں ہے اور ساہر شمشاد مرزا میرٹ کی اوپر ہیں تو یہ معاملہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنگین ہو سکتا ہے اور اس سے صرف اور صرف میں دوبارہ سے کہوں گا کہ ملک کا مزاک اڑنا ہے ورنہ لیفٹ میں جنرل آسم منیر ہوں یا ساہر شمشاد مرزا ہوں سارے ہی کابل ہیں سارے ہی بڑے اچھے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی پاکستان کی کمانڈ کر سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے عمران خان اور طریقہ انصاف کا کیا ردی عمل آتا ہے اور اس کے بعد پاکستانی سیاست کس طرف جاتی ہے ویڈیو کو ختم دیتے ہیں آپ کو میں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ